سب دو طرح سے ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے ایک تو افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے جب سے ہرڈیب سنگھ نیجر کا قتل ہوا اور کینیڈا نے اس پر ایک سٹانس لیے سکت تب سے بھارت نے توپو کا رکھ پاکستان کی طرف کر دیا ہے تو آپ کو لگتا ہے دونوں معاملات میں سے کوئی یہاں پر معاملہ چل رہا ہے دیکھیں آج کے مبارک دن اس قسم کے واقعات واقعی افسوسناک ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کچھ عرصہ سے چل رہا ہے دو سال سے ہم نے دیکھا ایک بتدریج یہ ٹیلرزم پاکستان میں محدود تو ہے محدود علاقوں میں ہے لیکن یہ جو ہے وہ بڑا ہے اور یہ تین واقعات جو آج ہوئے ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس قسم کے ایلیمنٹس کی ریچ جو ہے وہ کافی ہے اور اس سلسلے میں چاہے ہندوستان کروائے یا کوئی بھی کروائے بات یہ ہے کہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا یہ ہے اور اس کو جو سٹیٹیجی ہے ملٹری سٹیٹیجی ہے اس کے حوالے سے ایک بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے اب تک ہمارے حکام کو کہ افغانستان کی کابل کی حکومت پہ داروں مدار کرنا کہ وہ ان کو کنٹرول کریں گے یہ ایک ایسی امید ہے جو کہ پوری نہیں ہوگی کیونکہ کابلی گورنمنٹس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو کنٹرول کر سکے لہذا پاکستان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بورڈر سیکیورٹی کو بڑھائیں اور اگر فینس وہاں ہے ہمیں نہیں پتا ہم نے سنا تھا فینس بنا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ فینس کا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ جی وہ انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جس میں یہ مقابلہ ہوا آج کا ایک واقعہ جو ہے یوب کے علاقے کے اندر اچھا ایک سٹیج پہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ افغانستان پاکستان بورڈر پہ بلوچستان کے علاقے میں ٹرینچ کھو دی گئی تھی تاکہ لوگ آن آثورائزڈ کراسنگ نہ ہو سکے تو سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی بورڈر سیکیورٹی ہائیس پراریٹی ہونی چاہیے افغانستان پاکستان بورڈر کی میں بات کر رہا ہوں اور اس پہ آن آثورائزڈ مومنٹ کو آپ چیک کریں ہاں جو آثورائزڈ مومنٹ ہے چینلز آب موجود ہے وہ ہونا چاہیے اس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کچھ کر لیں یہ واقعات ہوں گے نمبر ون نمبر ٹو دیکھئے اس میں افغانستان سے ٹی ٹی پی ہے اور دائش ہے اور ان کے افیلیٹ گروپس ہوتے ہیں اس لیے ٹی ٹی پی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہنا ہم نے نہیں کیا وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ افیلیٹڈ گروپس کے کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی کاروائی چاہے کوئی کرائے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب پاکستان کے اندر ان کے لیے کچھ سپورٹ موجود نہ ہو سہولتکاری نہ ہو ان کی سپورٹ موجود ہے پاکستان کے دیکھیں آپ کیوں یہ بات ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نظریاتی طور پر بہت سے لوگ ان خیالات کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر نگران حکومت نے بھی ایک فیصل لیے ہیں جو افغان باشندی غیر قانونی طور پر مقیم ہے انہیں بھی یہاں سے نکالنے کی اب تیاری ہو دیکھیں اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا آپ کا وہ ایک اور آپ جھگڑا شروع کر لیں گے یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے ٹرائی کیا ہے آپ افغانیوں کو پکڑنے کے چکر میں پاکستانی پشتونوں کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہوا اس دوہزار سولہ کے اندر پاکستان کے اندر اس وقت ہوا دلہور کے اندر چھاپے پڑتے رہے وہ لوکل پشتون جو دبچارے وہ مسئیبت میں آ گئے تھے تو اس میں دیکھیں اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی پولیسی میں جو افغانستان پولیسی ہے اس میں یکسوی نہیں ہے مختلف سوچ ہماری حکومتی حلقوں میں موجود ہے لہذا یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے اس کو پروپرڈی آف ٹیکلل ایک فیصلہ کرتے ہیں دوسرا فیصلہ ہو جاتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ میں یکسوی کی ضرورت ہے اس میں درکس اب قانونی آپشنز کیا ہیں اور بیانیے پر بھی کیا کچھ ابحام ہے آ کے اپنا بیانیاں بدل سکتے ہیں وہ دیکھیں پہلے ایک بات کہنا ضروری ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے تین بڑے مسئلے ہیں ان کا نواز شریف کے آنے یا نہ آنے سے کوئی رشتہ نہیں ہے آجائیں ٹھیک ہے نہیں آتے نہ آئیں وہ مسئلہ اپنے جگہ موجود ہے مسئلہ کیا ہے سالمیت کا پاکستان کی جو ٹیررزم کے ذریعے نقصان پہنچ رہا ہے دوسرا ہے اقتصادیات جس کو تباہ و برباد کرنے میں ہماری حکومتوں کا بڑا کانٹریبیوشن ہے تیسرا ہے غریب کی زندگی عام آدمی کی زندگی مہنگائی آپ جا کے جو غریب محلے ہیں جا کے وہاں دیکھیں تو لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اچھا لیکن ہمارا فوکس ہمارا ٹی وی کو اٹھا کے دیکھئے جتنی بیسیں چل رہی ہوتی ہیں نواز شریف آئے گا کہ نہیں آئے گا پی ٹی آئی پہ کیا ایکشن ہوگا نو مئی کا کیا ایکشن ہوگا ان پہ ہم لگے ہوئے ہیں اگر یہ لڑائیاں ہم جاری رکھیں گے تو پھر آپ جو جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کا جس کی وجہ سے لوگ پاکستان کی باہر اتنی جو ہے شکایات کرتے ہیں ہم سچ کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان تینوں کے لیے ہم بری حالت کے اندر ہیں جہاں تک نواز شریف صاحب کے آنے کا تعلق ہے ان کو تین لیگل ایشیوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اگر تو ان کے لیگل ایشیوز کا بندوبست ہو گیا تب تو ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے ورنہ وہ نہیں آئیں گے اور جہاں تک کوئی کلی ٹائم کی وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا دوسرا یہ ہے کہ بیانیے کا جو ہے نا جو بیانیہ ابتدا میں دیا تھا آپ قلبان سن رہے ہیں کچھ موڈریٹ ہو گیا ہے وہ جو بیانیہ ابتدا میں دیا تھا اس بیانیے سے تو وہ پاکستان میں نہیں چل سکتے پی ٹی آئی کا حشر دیکھ لیا ہے نو بیانیے کا تو یہ اپنا سوچے اور ان کو جو بیانیہ دینا ہے وہ بیانیہ ایسا چاہیے کہ جس سولہ مہینے کی حکومت سے جو عام آدمی کو آدم وابستگی کا رجحان پیدا ہوا ہے اس آدم وابستگی کو ختم کرنے کا بیانیہ دینا چاہیے اگر انہیں کامیابی چاہیے تو یہ نہیں کہ فلاں کو پکڑ لو فلاں نے یہ کر دیا اپنے ماضی کے رونے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہمیں حال اور مستقبل کا سوچنا چاہیے ہمیں غریب کا ہمیں یہ بتائے کہ اقتصادیات کو کس طرح ڈیل کریں گے جو آپ کی ایکنومک انٹرپرائزز فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں جو نقصان ہی نقصان دے رہی ہیں ان کو کس طرح آپ اپنے آف لوڈ کریں گے ان باتوں کا جواب دیں تب پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے ورنہ نواز شریف آئیں نہ آئیں میرے نزدیک ایرائیلونٹ ہے ٹھیک ہے جنوری کے آخری ہفتے میں ہم عام انتخابات دیکھ رہے ہیں وہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ عام انتخاب جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ impression تو create کیا ہے کہ آخری ہفتے میں الیکشن ہونے ہیں لیکن انہوں نے options اپنے پاس ہی رکھے ہیں اسی لیے انہوں نے الیکشن کی date اور الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا ہے وہ کب تک ہوگا وہ جب دسمبر میں ہوگا تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی تو ہلکے ہیں ان پہ بحث ہوگی اعتراضات ہوں گے خاص کر سندھ میں اور کے پی میں اعتراضات ہوں گے اس کے اوپر اور وہ پھر سیٹل کس طرح ہو جاتے ہیں لیکن الیکشن تو پاکستان میں اس وقت ہوں گے جب دو تین سوالوں کے جواب سیٹل ہو چکے ہوں گے پہلا سوال جو سیٹل ہونا ضروری ہے پاکستان میں جس سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نہیں لڑ سکتا جس میں افراد بھی ہیں اور پارٹیاں بھی ہیں پہلے تو اس سوال کا سیٹلمنٹ ہوگا اگر ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ پوسیبلٹیز جو ہے وہ ہوگی اچھا اب یہ ہے کہ اگر یہ سیٹل ہو گیا کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نہیں لڑ سکتا تب دوسرا جو بنیادی سوال جس کا جواب ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح پوزیٹیو ریزلٹس انشور کریں گے کیونکہ باقی ماندہ جو پارٹیاں رہ جائیں گی ان میں سے ہم کس طرح انشور کریں گے کہ پوزیٹیو ریزلٹس پیدا ہوں اور اس قسم کی حکومت بنے پاکستان کے اندر جو بنیادی چیلنجز پاکستان کے ہیں ان کو وہ ایڈریس کرنے کی قابلیت رکھتی ہو پاکستان کا بنیادی چیلنج اقتصادیات ہے اور اقتصادیات کے بارے میں ابھی تک مجھے تو کسی پارٹی کی طرف سے کوئی آئیڈیا نظر نہیں آیا ہے کہیں ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کوئی بات ہو ہاں ماضی کے حوالے سے اپنے سنہرے کارنامے اقتصادیات کے ہمیں سنائے جاتے ہیں وہ لیدہ بات ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ انیلیسز پڑھ لیں پاکستان کی اقتصادیات کا تو بڑے عرصے سے ہم جو ہے نا خیرات پہ جیتے ہیں دیکھیں نا ہم یہ کہتے ہیں نا ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں ہم نے جنگ لڑی دوسروں کی پیسے لے کے لڑی ہے آپ کو جو ایٹیز میں پیسہ آیا ہے آفیشل اور نون آفیشل پیسہ اور دو ہزار ایک کے بعد جو آپ کو پیسہ آیا ہے اس پہ آپ نے جنگ لڑی ہے اس کی آپ قیمت دے رہے ہیں تو جب تک آپ ایسی حکومت نہیں آتی جو اقتصادیات کو اپنے پاؤں پہ کڑی کرے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا جی ٹونٹی کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے پاکستان اس میں نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان خیرات پہ جی رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں اگر تو یہ سوال سیٹل ہو گئے تب تو الیکشن ہوگا ورنہ الیکشن نہیں ہوگا کیونکہ اور بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ الیکشن کو آگے کر سکتے ہیں لہٰذا انتظار کریں دسمبر کے میڈل میں جا کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ انتخابات ہونے ہیں اور کب ہونے ہیں